السلام علیکم دوستوں امیدہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ The History and Culture of Pakistan کا لیکچر نمبر 6 یعنی لیکچر نمبر 6 کرنے والے ہیں جو ہم آج کا ٹاپک یعنی کی عنوان ہوگا The Rain of Auronzeb ہوگا یعنی کہ Auronzeb کی جو حکمرانی تھی یا دور حکومت یا پھر اگر انگلیش میں بتایا جائے تو دومینین یا پھر ان کی جو آثورٹی تھی جو سوورنیٹی تھی ان کی جو حکومت تھی جو دور خلافت تھی ایک طریقے سے اگر دکھایا برس ازیر میں تو اس کو ہمیں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ Old Evils آخان آدربورڈز کے حساب سے تو ہم انہی کے حساب سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے کیونکہ تھوڑا انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے کیونکہ اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ مغلوں کے بعد جو سب سے اہم جس کا دور گزرا ہے وہ Auronzeb کا گزرا ہے کیونکہ یہ آخری کیونکہ آج کل کے جتنے بھی جدید جتنے بھی جرنلسٹس ہیں انٹیلیکچولز ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ Auronzeb کو جو دور تھا ایزا مغل وہ آلاس تھا لیکن سب ہم اپنی کتابوں میں منشن کرتے ہیں کہ بادوشاہ زفر کا جو دور تھا وہ آخری دور تھا مغلوں کا لیکن اصل جو آثورٹی تھی جو باقی میں حکومت تھی وہ Auronzeb کے وقت میں ہی ختم ہو گئی تھی اب وہ کیسے ہوئی کس طرح سے ہوئی اور Auronzeb کا دور کس طرح سے گزرا اس کو ہمیں ڈسکس کریں گے لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ کو اس سبجیک کے رگارڈنگ اگر آپ کو بہتر سے بہترین نوٹس اگر چاہی ہوں یا آپ کو ریکوائرمنٹ میں ہو بیٹا تو آپ جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے ایمیل آئی ڈی اس کے اوپر ضرور کانٹیک کریں ہم آپ کو بہتر سے بہترین نوٹس پروائیٹ کریں گے چیک ہے بیٹا آج کے ٹاپک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے جو پچھلے لیکچر تھا پریویس لیکچر تھا وہ اس سے ملتا جلتا ہے بلکل لنک پر ہے کیونکہ اب آپ نے نوٹ کر رہا ہوں کہ Auronzeb سے پہلے کے جتنے بھی موغل دور گزرا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کیونکہ یہ ڈسکس کرنے کے بعد یعنی اس کو سمجھنے کے بعد ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ Auronzeb کا دور کس طرح سے گزرے گا ٹھیک ہے بیٹا لیکن اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ ہے تو میسا ضرور شئے کریں میں اس لیکچر کا لنک اس کرنٹ لیکچر کے آخر میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے بیٹا آج کے ٹاپک کے حساب سے جو آپ کے پاس سوال آ سکتا ہے کیمرش لیول پر یا خان بورڈ کے لیول پر تو اگر آپ نے نوٹ کرو بیٹا کہ وہ رین آف دا Auronzeb ہے یعنی کہ رین کا مطلب یہاں پہ جو اگر دیکھا جائے تو وہ سپریم آثورٹی ہوتی ہے گورنمنٹ ہوتی ہے رولنگ ہوتی ہے ڈومینین ہوتی ہے کہ Auronzeb نے جو سیونٹین اور سیونٹ سے رولنگ کرنا شروع کی دی وہ ہم آج ڈسکس کریں گے تو اس میں اگر دیکھیں تو Auronzeb کا جو دور گزرائے بیٹا تو اس کے حساب سے جو شاہ جہاں کا جو اصل وقت تھا سکسٹین ففٹی سیونٹ میں جب وہ بہت شدید بیمار پڑ گئے تو اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ کریئیٹ ہوا ایمپائر کا دیکھو بیٹا یاد رہنا کہ اب جو ایمپائر کا جو گزرے گا نا مغلوں کا جو دور گزرے گا اس میں کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں گی جو نہیں ہونی چاہیے تھیں جو مسلموں کے درمیان میں کبھی بھی نہیں تھی تو اگر آپ نے نوٹ کر آؤ کہ شاہ جہاں کے چار بیٹے تھے جو بہت زیادہ میچور ہو چکے تھے نوجوان سے جوانی تک انہوں نے پورا پورا اسٹیٹ دیکھ لیا تھا ایک پوری ایکسپیرینس کر لیا تھا تجربہ کر لیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا کو ڈھالنا آنے والے وقتوں میں تو اس وقت کے جو گورنرز تھے وہ بھی بڑے ایمپورنٹ رکھتے تھے ہر آرمی کے حساب سے اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح بھی ان کی سلطنت جو ہے ایمپورر جو ہیں سلطنت کا جو ایک سب سے اہم جوز ہے وہ کسی طرح سب کے ہاتھ میں آ جائے تو یہاں پر شاہ جان کے مرنے سے پہلے پاور کی جو ڈسٹریبیوشن تھی وہ دو بچوں کے درمیان میں بہت زیادہ چل رہی تھی جو آپ کے سکنگ کے اوپر دیکھ بھی رہے بیٹا ایک شاہ شجاہ صاحب تھے اور ایک مراد صاحب تھے اب مراد بخش جو تھے وہ زیادہ تر اسی چیز کو پرفر کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں جو بھی سلطنت ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم لوگ اس کو استعمال کر کے اپنی ایک پہچان بنا لیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ان میں سب سے بڑے جو تھے وہ دیرہ سخو تھے اگر آپ نے اگر نوٹ کرو دیرہ سخو یہ مہاراجہوں کا بڑا ایک میجر کانسپ تھا شادیوں کا وہ ایک الگ ہم کبھی ڈسکس کریں گے تو اگر آپ نے نوٹ کرو کہ سلطنت جو آنی تھی شاہ جہاں کے بعد آنی تھی کس کے پاس دارہ سخو کے پاس اب یہی وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر اتنا بڑا بکھیڑا کھڑا ہوا کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کرو کہ شاہ جہاں کی حکومت کشمیر سے لے کے چٹا گونگ تو تو پہنچ چکی تھی لیکن آگرہ میں جا کے انہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں کو جو ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا کہ نہیں یہاں پہ ہندو اور مسلم کمیونٹی ایک ساتھ رہیں گے تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے پر بہت بڑا پکھیڑا کھڑا ہوا اب اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو آرنزیب اس وقت جو پاور کی ایک سب سے بڑی ایک بہت بڑا رجحان چل رہا تھا کہ پاور کس کے پاس جائے گی تو سکسٹین ففٹی ایٹ میں جہاں ان کے دونوں بیٹے جہاں پر یہ لڑڑنے ہیں تو یہ آگئی کہ مراد اور آرنزیب کسی طرح بھی مل کر ڈیفیٹ کریں کس کو ڈیرہ سکو کے آرمی کو لیکن جیسے ہی انہوں نے سوچا تو شاہ جہاں اس وقت تک اپنے آپ کو کور اپ کر چکے تھے میماری سے اور انہوں نے بچوں کو یہ آرڈر دیا یہ حکم دیا کہ آگرہ کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے اب یہ ایک ایسی بات ہی جس پہ آرنزیب نے ان کو ہی رپلائی کیا یعنی کہ انہی کو بتایا کہ دیکھیں ابباجان یہاں پہ جو لکھا میں نے سٹیٹمنٹ جو لکھی ہے بیٹا اگر میں نوٹ کرو کہ ان کی جو کنٹرول آتھارٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ جب تک کہ وہ بیمار تھے تو انہوں نے اپنا رواج قائم کرنا شروع کر دیا تھا اور آرنزیب یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اسی کے حساب سے جو پورے کا پورا پائر ہے سلطنت ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے اور جو بھائیوں کا جھگڑا ہے وہ ختم ایک دوسرے کو کر دیں اسی معاملے میں یہی وہ ریزن تھی کہ سکسٹین ففٹی ایٹ میں امپیریل آرمی جو شاہ جہاں کی تھی جو ڈرہ سکھو کے ہاتھ میں تھی ان کو ہرایا پھر اس کو گلام بنایا اور انزیب نہیں پھر ڈرہ سکھو کو بقائدہ مار دیا کہیں لکھا ہے فانسی چڑھا دیا کہیں سر کلم کر دیا تو آپ اندازہ لگاؤ کہ شاہ جہاں کی جتنی بھی آپ آثورٹی رہ گئی تھی وہ آگرہ تک رہ گئی تھی اور سولہ سو چھاسٹ یعنی کہ سکسٹین سکسٹی سکس میں تاج محل بنا کر اسی میں شاہ جہاں کا جہاں پر انہ نے بنایا تھا اسی میں ان کا کیا بنا دیا ٹوم اب یہی وہ ریزن تھی کہ وہاں پہ دفن کیا کس کے ساتھ منتاز محل کے ساتھ یہ وہ ریزن تھی کہ اورنزیب سمجھ چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں مغلوں کی جو اب سلطنت ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو اس نے اس کو واپس سے ریوائف کرنا ہے اب یہاں پر اگر دیکھایا تو امپیکٹ آف پولیسی اور سٹیبلیٹی ان کے پولیسی کا استحقام اور اس کے اثرات جو اورنزیب نے قائم کیا دیکھو بیٹا یاد رہنا کہ جب تک شاہ جہاں نے اپنی سلطنت چھوڑی اس وقت تک امن تو ایک وقت تک قائم تھا اسی وقت تو اس نے بہت زیادہ پیسہ خرج کیا کس کو ہرانے میں راجپوتوں کو ہرانے میں سکھوں کو ہرانے میں ستنامس کو ہرانے میں کیونکہ بیٹا یہاں پر جتنے بھی جٹس اور موار تھے یعنی کہ وہ جتنے ہی مراتھا تھے وہ چاہ رہے تھے کسی طرح مسلمانوں کے اوپر حکمانی کرنے پر آ جائیں کیونکہ بیٹا یہاں پر اب صرف ایک بات چل رہی ہے کہ جس کے جتنے علاقے ہوں گے اتنی اس کی پہچان ہوگی یہ کومن سائنس کی بات چلنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت تک آپ کو پتہ نا انگریز بھی آ گئے تھے جب انگریز آ گئے تو ان کا بھی دماغ چل رہا تھا کہ کون کس کے سائٹ پہ ان کو جانا ہے اور کس طرح سے اپنے کام نکلوانے ہیں اور یہی وہ بات تھی کہ جب اورن زیب نے اپنی سلطنت کو نوٹ ورڈز کے اوپر یعنی کہ اب جنوبی شمال کی طرح پورا رخ کیا تو اس نے پتھانوں کے ساتھ بھی لڑائی کی ہے اب وہ کیوں لڑائی کی ہے کیونکہ سلطنت چاہیے اب یہاں پر آرہا پاور کا زور ہے اب کس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہوگی اسی کی وافوہ ہوگی سمپل طریقے سے تو اورن زیب نے جب ماراتھاز کے ان کے قبیلوں کو ہرائیا ہیدراباد دکن پہ تو ماراتھا کے جو اس وقت کے لیڈر تھے شیوہ جی جب آپ کی سکرین کے اوپر دکھ رہے ہیں ان کو بھری طریقے سے انہوں نے ہرائیا سولہ سو پینسٹڈ میں اور بقاعدہ اپنا گلام بنا کر آگرہ لے کر آئے اور یہی وہ ریزن تھا کہ پچیس سال تک اورن زیب نے ماراتھاؤں کے ساتھ کوئی سمجھو ہوتا نہیں کیا تھی آرام سے اور وہاں پر ان کو یہ ثابت کرنی کوشش کی کہ وہ ہمیشہ کس کے نیچے ہیں مغلوں کے اب مغل اور ماراتھاؤں کے درمیان یہ ایک ایسا بڑا ایک تنازہ بنتا جارہا تھا لیکن ماراتھاؤں کو یہ پتہ تھا کہ مسلمانوں کی سلطنت کیوں قائم رہے گی کیونکہ اس میں بہت سارے اختلافات جو ہیں وہ ہندووں میں نہیں ملتے یعنی کہ ہندووں کے جو اختلافات ہیں وہ مسلمانوں کے جتنے بھی ان کے حقامات ہیں ان کے قوانین ان کے پرنسپلز ہیں اس میں نہیں ملتے یہی وہ ریزن تھا جس کے لئے سے آرنزیب کا ایک سب سے بڑا کام شروع ہوا لیکن اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کام گیا تھا ان کی سلطنت میں کیا کام ہوگا اس کے امپائر میں اس کے رین میں یعنی کہ اس کے اگر آپ نے دیکھا دور حکومت میں کیا ہوا ہوگا اب کون سے ریفارمز آئیں گے اسطلاحات کیا ہوئی ہوگی دیکھو بیٹا ہمیشہ دینا جو اس وقت تھی وہ بہت زیادہ مذہب کے درمیان آ چکی تھی اس نے واپس سے ایک چیز کو انٹرڈویس کروا دیا ٹیکس کو لگان کو جس کو جزائیہ بولتے ہیں جو نو مسلمز کو دینا ہوتا تھا ہندو مندر جتنے بھی تھے اس وقت کے حساب سے وہ اپنی پریکٹیسز جو کر رہے تھے لیکن وہ غلط اگر کوئی پریکٹیسز کر رہے ہیں تو اس کو ختم کر دیا جاتا تھا اور اسی کے برخلاف کرنے کی تھان لیتی کس نے اورنزیب نے اورنزیب نے کچھ اسلامی لاز جو اس وقت کے تھے وہ ہندوز اور سکھوں کو لازمی بولتے ہیں لازمی بائی فورس عمل کرنے کا بولا جاتا کیونکہ ان کے قوانین بیٹا وہ ایسے نہیں تھے جیسے اسلامی قوانین ہیں اور یہ ہم لوگ اپنی تاریح بول گئے ہیں آج کے ہندو اور سکھوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو اس وقت اورنزیب نے بھی ان کو یہ سمجھانی کوشت کی کہ ان کے قوانین ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیں لیکن کچھ اسٹورینز کا اب یہ بھی ماننا ہے جو میں نے نیچے لکھا ہے بھی بیٹا کہ آرنزیب جو تھا وہ برداشت یعنی انٹالرنس کا قابل نہیں تھا وہ ایک آرثورڈاکس سلطنت چڑھتا تھا کہ اس کی حکمرانی رہے ہندوز ایڈوائزرز جتنے بھی تھے ان کا یہ ماننا اس کا یہ ماننا تھا چیزوں کو تخلیق کر رہے ہیں مسلمان کمیونٹی میں اب یہی وہ ریزنز تھی جس کے وجہ سے آرنزیب کا جو اتنا بڑا ایمپائر تھا سلطنت کا دور گزر رہا تھا اس وقت اس ساری چیزیں اس نے دیکھنی تھی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بیٹا آرنزیب کی سلطنت میں ایک اور بڑے بڑے مسئلے آئے وہ جو تنقید کا تقاضہ جو ہو جاتا شروع ہو جاتا ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کیا کیا کہ آرنزیب نے کیا کر رہا ہے کہ سینسر آف پبلک مورالز یعنی کہ آپ جتنی بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں اس کے حساب سے بہار کسی کے اوپر یہ بلیم یا بلیمیسی جس کو ہم کہلتے ہیں الزام تراشی اب وہ نہیں کر سکتے ایسی حساب سے اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو کہ کنزپشن آف الکوحول اگر آپ نے دیکھا ہو کہ شراب نوشی کی جتنی بھی اس وقت چل رہی تھی جو بھی آپ سمجھو بیٹا ایاشیاں ایک سمپل طریقے سے اس کو ختم کیا کیونکہ یہ زیادہ کہاں پہ آگئی تھی کوٹس میں اب جہاں انصاف کا تقاضی ہے وہاں پہ یہ بھی آگئی ہے پلس وہاں پہ ناج گانا بھی ہو رہا ہے تو ان سب کو ختم کیا کوٹ میں ناج گانا کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ کومن سنس کی بات آتی ہے اور یہی وہ ریزن ہے کہ جہاں پر داڑی کا سوال آ جاتا ہے تو داڑی آپ کو پتا ہے اسلام میں سنت ہے واجب نہیں ہے نفرض ہے بیٹا یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ سو کس طرح رکھتے ہیں لیکن اس کی لیندھ کے اوپر انہوں نے بہت سارے انعامات یعنی کہ داڑی کے اوپر انعامات رکھے ہوئے تھے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا تھا ہے کہ جتنا بندہ بہت طرح پریزگار یا وائز ہوگا تو اس کے حساب سے اس کی داڑی بھی ویسی اب ایسا ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی اورنزیب کے دور ہوا اب اورنزیب کے دور میں اگر یہ چیزوں کو میں اگر نوٹ کروں بیٹا تو یہ بہت کم معنی رکھتی ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ اورنزیب کے دور میں یہ سختیاں ہوئی ہیں یہ حقیقت ہے اور جہاں پر بلتے ہیں نا ضرورت مندوں کی مدد کی بات آتی ہے تو اورنزیب نے یہ سارے لوگوں کے اوپر یہ لازمی رکھ دیا تھا کہ جس کو جس کی مدد کی ضرورت ہو وہ فورنز پر عمل کرے کریکٹ مینر پر یہ نہیں تھا کہ نہیں بس بول دیا ہو گیا ایسا نہیں کر کے دکھانے کیونکہ اسی بات ہے بیٹا مغنوں کا دور کا جو پرہ ڈاؤن فال ہو رہا تھا ایرا کا ڈاؤن فال وہ اینی کی ایاشوں کے ویعا سے ہو رہا تھا اور یہی وہ اورنزیب نے دیکھا لیکن اورنزیب بھی کوئی دودھ کا دولہ نہیں تھا اس کے بھی بہت سارے ایسے غلط اقدامات بھی تھے جس کے ویعا سے مغنوں کے جتنے بھی اس وقت کی جو بہت بڑی ہے بولتے ہیں نا عزت اور وقار کا جو جنون تھا لوگوں کے اندر وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا تھا خاصہ مسلمانوں کے اندر بھی اب وہ کونسے ایسے اقدامات تھے یا وہ کونسے ایسے اناثر تھے یا کونسے ایسے causes reasons یا factors تھے جس کے واجہ سے اورنزیب کو اپنی مو کی خانی پڑی اور وہ مو کی خانی اس لئے پڑی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں اسلام کے اقدامات کو اتنا بائی فورس لی عمل کروانی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے بھی اس پر عمل کرنا ہے لیکن کیا لوگ اتنی آرام سے بائی فورس عمل کر لیں گے یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا اگر آج کے لیکچر میں آپ کو کوئی چیز میں نہ ہی تو میسہ ضرور شیئر کریں کومنٹ کریں اور آپ کو اگر کوئی چیز کا پتہ ہو کوئی سرویز ہوں تو بیٹا وہ میسہ ضرور شیئر کریں کومنٹ کریں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان لوگوں ان بچوں تک پہنچائیں جو لاعلم ہیں ملتے ہیں نئے سیکچر میں اللہ حافظ